اعلیٰ حضرت کی جو بیعت ہے وہ مارحرہ کے بزرگ شاہ آلِ رسول رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور شاہ آلِ رسول رحمت اللہ تعالیٰ کے ملفوظات میں ہے قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھا نا کہ اے آلِ رسول میرے لیے کیا لے کے آئے ہو تو میں احمد رضا خان کو پیچھ کر دوں مرید تو مرشدوں پر فخر کرتے ہی ہیں پر احمد رضا وہ مرید ہے جن پر مرشد فخر کر رہے ہیں مرید تو کہتے ہیں قیامت کے دن مرشدوں کی نسبت کام آئے گی پر احمد رضا وہ مرید ہے جن کے بارے میں مرشد کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم احمد رضا کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں پھر اس مرید کی کیا شان ہوگی شاگرد تو استادوں پر فخر کرتے ہیں پر جس شاگرد پر استاد فخر کرے پھر وہ شاگرد کتنا لائق ہوں اعلی حضرت احمد رضا خان بریلوی سخت تھے لیکن حضور کے دشمنوں کے لئے نرم تھے حضور کے عاشقوں کے لئے قرآن مجید میں محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّا وَلَلْكُفَّارِ رُحَ مَعَهُ لَيْنَوْ یہ صحابہ کا کردار قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ اسلام کے دشمنوں کے لئے مقابلے کے وقت بڑے سخت ہیں بھاگتے نہیں مزدل نہیں اور آپس میں نرم ہیں آلہ حضرت کی سختی اتنی ہے کہ بڑے سے بڑا کوئی مفتی ہو کوئی محقق ہو حضور کی ادنہ بے عدبی کرے آلہ حضرت اسے معاف نہیں کرتے اس کی گرفت کرتے ہیں شریح حکم بیان کرتے ہیں سختی تو اتنی ہے لیکن نرمی اتنی ہے کہ اگر گیاروی شریف کا تبرک مٹھیائی زمین پہ گر جاتی ہے تو آلہ حضرت اس ذرے کو مٹھائی کے اس ذرے کو ہاتھوں سے نہیں اٹھا رہے خود زمین پہ بیٹھ کے اپنی بھوٹھوں سے اٹھا رہے کہتے ہیں یہ حضور غصر پاک کی مصبت والا تبرک سختی اتنی ہے کہ نان پارا کا حاکم درخواست بھیجتا ہے آپ میری منقبت لکھ دیں تو میں آپ کے ادارے کی اتنی مدد کر دوں گا ایک دنیا کا بادشاہ ایک ریاست کا سربراہ مطالبہ کرتا ہے کہ اگر آپ میری منقبت میری تاریخ میں کچھ اشار لکھ دیں تو میں آپ کی اتنی مالی مدد کر دوں گا بریلی کے تاجدار کے ماتے پہ غیرت اشکِ رسول کا پسینہ آیا حضور کی نات لکھی اور آخر میں مکتے کے اندر آکے ذکر کیا کرو مدھا اہلِ دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں میں بادشاہوں کے قصیبے لکھوں یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا کیوں میں تو مدینے والے کا غلام دوں گا میرا رزق آتا ہے تو گمبتِ خدرہ سے آتا ہے مجھے بادشاہوں کے قصیبے لکھنے کی کیا ضرورت ہے سختی تو اتنی ہے کہ بادشاہوں کو خاطر میں نہیں لاتے اور نرمی اتنی ہے کہ پالکی میں بیٹھے ہیں مزدور پالکی کو چلا کے لے جا رہے ہیں فوراں کہتے ہیں پالکی روکو پالکی روکی گئی آلہ حضرت نیچے اترے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مزدوروں میں کوئی سید زادہ تو نہیں مزدوروں میں کوئی آلے رسول تو نہیں ایک سید زادہ نے اس نے بھی ہاتھ جوڑ کے جواب دیا مزدور سے مزدوری لی جاتی ہے ذات نہیں پوچھی جاتی ہے آ مزدوری لیں آ میری ذات کیوں پوچھ رہے ہیں آلہ حضرت نے اپنے سر سے پگڑی ہوتا رہی ہے یہ کس کی دستار ہے یہ ایک مفسر قرآن کی ایک محدث کی صدرالفادل کے شیخ کی دستار یہ کس کی دستار ہے آلہ حضرت شامد رضا خامر علوی اپنے علم کی دستار اتار کے اس سید زادے کے قدموں میں رکھ رہے ہیں اور اپنی دستار اپنی پگڑی سید زادے کے قدموں پہ رکھ کے ہاتھ جوڑ کے ارز کرتے ہیں کہ جن کی آپ اولاد ہیں ان کا واسطہ مجھے معاف کرتے ہیں کہ میں آپ کے کاندوں پہ سوار ہو گیا میں پالکی میں بیٹھ گیا وہ سید زادے کہتے ہیں آپ معافی کیوں مانگ رہے ہیں آپ نے غلطی تو کوئی نہیں کی میں تو خود اپنی مرضی سے مزدور کر رہا ہوں اور آپ کو تو نہیں پتا تھا کہ مزدوروں میں کوئی سید بھی ہے آپ کی غلطی کوئی نہیں آپ معافی کیوں مانگ رہے ہیں آلہ حضرت دستار بھی قدموں میں رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اے سید زادے اب تم پالکی میں بیٹھو احمد رضا پالکی کو کاندھا دے گا سید زادے اس سے انکار کرتے ہیں تو آلہ حضرت کہتے ہیں میں قیامت کے دن حضور کو کیا مان دکھاؤں گا کہ حضور کی آل کو اپنا نکر بنائے رکھا ہے سختی اتنی ہے کہ ریاست نان پارہ کے بادشاہ کی پرواہ نہیں کرتے اس کی فکر نہیں کرتے اس کی منقبت نہیں لکھتے نرمی اتنی ہے ایک مزدور سید زادے اس کے قدموں کو بزہ دے رہی ہے یہ جو صحابہ کا کردار تھا اس کا فیض امام احمد رضا خان برینوی کی شخصیت میں نظر آتا ہے آلہ حضرت کا علمی مقام اور آلہ حضرت کی شخصیت کا ایک پہلو یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا آلہ حضرت کی شخصی حالات دیکھیں آلہ حضرت کی جو بزرگ ہیں وہ قابل سے عجرت کر کے لاہور آئے تھے لاہور سے دلی سے برینی گئے آلہ حضرت کے والد دادا وہ بھی عالم تھے صوفیہ میں سے تھے آلہ حضرت کی ولادت ہوئی ہے چودہ جون اٹھارہ سو چھپن جنگی آزادی سے ایک سال پہلے جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد حضرت مولانا نکی علی خان اپنے بیٹے کو لے کے دادا کی جھولی میں رکھتے ہیں دادا تھے قدوت الواسلین حضرت مولانا رزا علی خان ان کی گوہ